بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ حفظ آباد کے اندر نواز شریف نے صرف ایک جلسہ کیا اس سے پہلے اخارہ کے اندر اس کے بعد لہور کے اندر خانیوال کے اندر یہ تین چار جلسے ہوئے ہیں پروگرام تو ان کا کافی بڑا تھا جلسے جلوس کرنے کا ریلیاں کرنے کا پبلک میں جانے کا عوام میں جانے کا لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ عوام کی جانب سے تو بڑا سخت رد عمل آرہا ہے عوام اب ان کا احتساب کرنا چاہتے ہیں عوام اب ان سے حساب کتاب لینا چاہتے ہیں جو عمران خان نے عوام کو سیاسی شعور دیا عمران خان نے عوام کو اویرنس دی عمران خان نے عوام کو جو آگاہی دی اس کی بنیاد یہ پر یہ عمران خان ہی تھا جس نے ان کی اکامٹیبلیٹی کی بات کی ان کے احتساب کی بات کی ان کے حساب کتاب کی بات کی ان سے حساب کتاب مانگنے کی بات کی یہ عمران خان ہی تھا یہی عمران خان نے شعور عوام کو منتقل کیا اور آج عوام ان سے حساب کتاب ان سے افتساب کا مطالبہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے اب یہ عوام کے اندر جانے سے ڈرتے ہیں اور نواز شریف نے جو ایک حفظ آباد کے اندر تخریر کی آپ اسے اندازہ کریں کہ صرف آٹھ منٹ کی تخریر صرف آٹھ منٹ کی ٹوٹل اور یہ بنا ہے اور یہ چلا ہے وزیراعظم بننے کے لیے وزیراعظم کا اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ سمجھتا ہے وزیراعظم کا خواہش مند ہے وزیراعظم کی ڈمان کرتا ہے وزیراعظم کے لیے حسرت اور تمنا لے کر یہ پاکستان پہنچا ہے اور پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے جو پہاران ہیں پاکستان کے اندر جو کرائیسس ہیں ان سے مطالق اور آج کی جو موجودہ سوتحال پیدا ہوئی تھی ایران اور پاکستان کے بورڈر کے اوپر اس سے مطالق ایک لفظ تک اس بندے نے نہیں کہا جس کی وجہ سے جرنل آسف کفور جو پاکستان کے اندر اہم ترین اہم ترین پوزیشن کے اوپر براجمان ہے ان کی جانب سے جو بریفنگ اور پریزنٹیشن اور اس حوالے سے ریپورٹس تیار کر کے پاکستان کی سپسلار آرمی چیر جانل آسفنی اور اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی ہے اس کے اندر توٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ بندہ ابھی بھی قابل پروسہ آدمی نہیں ہے دیکھیں آپ نے اس معاملے کو سمجھنا نواز شریف نے آفزاباد کے اندر جب جلسہ کیا تو اس سے پہلے نواز شریف اور نون لیگ کی جانب سے ایک پلان بنایا گیا کہ ہم نے کس طریقے سے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر جلسہ جلوس کرنے ہیں اب انہوں نے مقمل ایک پلان بنا لیا کہ ہم فلانے اس شہر جائیں گے اس شہر جائیں گے اس گاؤں جائیں گے اس ٹاؤن جائیں گے اس دسٹرکٹ جائیں گے یہ نون لیگ نے پورا پلان بنایا جس کے اندر نواز شریف جس کے اندر شہباز شریف جس کے اندر مریم نواز حمزہ شہباز اساقہ دار وہی پورا خاندان پورا ٹپر اٹھا کے یہ اپنا بوریا بستر اٹھا کے تو پہنچ جاتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہاں پر تو عوام نہیں وہاں پر پبلک نہیں وہاں پر لوگ نہیں وہاں پر بوٹر نہیں سپوٹر نہیں اور زور جبردستی کے ساتھ کبھی کالج بند کر کے وہاں کے سٹوڈنٹس کو لائے جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی پبلک ہے کبھی سرکاری ملازمین کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے اتنی سردی میں اور ٹھن میں اور دکھایا جاتا ہے دیکھیں جب جوش و جذبہ نہیں ہوگا جب لوگوں کے اندر جنون نہیں ہوگا تو ان کو بچاروں کو سردی لگے گی زبردستی جب آپ لاکے ان کو بٹھا دیں گے ان کو سردی لگے گی یہ عمران خان کے کھلاڑی یا عمران خان کے سپوٹر یا عمران خان کے بوٹر تھوڑی ہیں جن کے اندر جذبہ اور جنون ہے جن کے اندر جذبہ جوش ہے جسپہ ہے ولولا ہے ان کو آج عمران خان ایک کال دے تو وہ دن کیا رات کیا صبح کیا دپیر کیا شام کیا سردی کیا تھنڈ کیا بارش کیا کچھ بھی نہیں دیکھے گے وہ عمران خان کی خاطر چٹان کے طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے یہ عمران خان کی اصل طاقت ہے اس کے مقابلے میں جب یہ نماز شریف نے جلسہ کیا ابھی تین چار دن پہلے دو دن پہلے حفظ آباد میں تو اس کو اندازہ ہو گیا اسے اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ عوام میرے لئے نہیں نکلنے والی اس وجہ سے بہتر ہے کہ جلسے جلوس والا پروگرام کینسل کیا جائے جلسے جلوس سارے ختم کیا جائے اس کے بعد ہی انہوں نے لئیہ کا جلسہ منصوب کیا کینسل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا اب لئیہ کی عوام نے جب ان کو ریجیکٹ کرنا تھا لئیہ کی عوام نے جب ان کو چپیڑے مارنے تھی جب ان کو اپنی اصلیت نظر آنا شروع ہو گئی عوام نے ان کو اقاد دکھا دی پھر اس کے بعد انہوں نے سارے جلسے جلوس سب کچھ کینچل گناہ سب کر دیا لیکن جو حافظ آباد کے اندر جلسہ کیا آٹھ منٹ کی تخریر کی اس کے اندر جو اہم ترین معاملہ ہے جو کہ آپ سے شیئر کرنا ہے وہ یہ کہ نواز شریف نے دبارہ سے پاکستان کی عدلی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا یہ بڑا خوابناک ہے یہی تو سمجھایا نواز شریف کو لیکن نواز شریف کو یہی سمجھایا گیا شہباز شریف نے بار بار اس کو سمجھایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار اس کو سمجھایا کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا آپ نے ریڈ لائن کروس نہیں کرنی آپ نے یہ اس طرف نو گو ایریا کی طرف نہیں جانا یہ نو گو ایریا ہے آپ نے ادھر نہیں جانا ادھر آباد نہیں کرنی اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا لیکن مچا لے کہ نواز شریف بات کو سمجھ جائے یا وہ سیدھا ہو جائے اب اس کے اوپر ایک بہت بڑی مسئل ہے وہ دینا مناسب نہیں تو نواز شریف تو کبھی بھی سیدھا ہو سکتا وہ کبھی بھی نہیں سیدھا ہوگا وہ دوبارہ سے حملہ کرے گا بار بار حملہ کرے گا جب بھی اس کو موقع ملے گا تقریر کرے گا جب بھی اس کو موقع ملے گا اقتدار ملے گا کچھ بھی ہوگا وہ حملہ کرے گا یہی بات جو ہے وہ جنرل آسف غور نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پاکستان کے طاقت پر اداروں کے سامنے رکھی ہے کہ نواز شریف اتنا قابل بروسہ قابلی یقین آدمی نہیں ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ اقتدار میں آنے کے بعد کسی بقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یہ اہم ترین رپورٹ جنرل آسف غور کی جانب سے پاکستان کی ٹاپ ملیٹری کمانڈ کے سامنے رکھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل آسف غور جانتے ہیں جنرل آسف غور کو پتا ہے جنرل آسف غور نے بطا دی جی آئی ایس پی آر نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے اس وجہ سے یہ جو جلسے جلوس کرنے کا ان کا جو پورا پورا پروگرام یہ تو وڑ گیا اس کو تو بالکل ختم کر دیا گیا اور عوام نے اس کو مسترد کیا عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا کسی اور نے نہیں عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس وہاں پر یہ بڑا منصور دینے کی بات کرتے تھے نواز شریف کہ میرے پاس بہت بڑا کوئی منصور ہے میں کوئی بڑا سکھ رات ہوں یہاں افلاتون ہوں آٹھ منٹ کی تقریر کے اندر نہ کوئی منصور نہ کوئی ویشن نہ کوئی سوچ نہ کوئی بہران کے اوپر بات چیت نہ ایران اور پاکستان کے اوپر بات چیت اس کے مقابلے میں عمران خان جو کہ ویشن بھی رکھتا ہے عوام سے ڈیل کرنا بھی جانتا ہے بہرانوں کے اوپر بات کرتا ہے چیل میں ہونے کے باوجود پاکستان ایران کے اوپر اس نے بات کی سچویشن کے اوپر بات کی موجودہ سیاسی معاشی عدم استحقام کے اوپر بات کرتا ہے معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے یہ عمران خان کی کوالٹی ہے یہ عمران خان کی خصوصیت ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو نواز شریف ہے نواز شریف کے پاس پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو حملہ کرتا ہے یہ پاکستان کی ٹاپ ملٹی کمان نے ان کو کنوے کر دیا ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اس وجہ سے آپ کا بزرعظم بننے کا راستہ اب ہمیشہ کے لئے بند موسیقی